آپ پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ وہاں بڑی واضح تفسیر موجود ہے پرانی آیتیں ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنبُولَةٍ مِئَةُ حَبَّةِ وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَسِعُونَ عَلِيمٌ کیا کہا اللہ تعالی نے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں ڈالے كَمَثَلِ حَبَّةٍ ایک دانہ زمین میں ڈالے حبَّة ایک دانہ گرین کو کہتے ہیں اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ جس سے ایک پودا اُگے جس میں سات بالیاں ہوں ایک دانہ زمین میں سڑا پھٹا اُگا پودا بن گیا اور اس میں کتنے بالیاں آگئی سات بالیاں فِيْكُلِّ سُمْبُلَةِ مِئَةُ حَبَّةِ اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں تو بتائیے سات بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے بھائیو کتنے دانے زمین میں پڑے تھے ایک دانہ آپ نے ایک روپے اللہ کی راہ میں خرج کیا صدق و خیرات کسی غریب کو دے دیا اللہ نے اسے ایک پیڑ ایک پودا بنایا جس میں سات برانچز ہیں ہر برانچ ہر بالی کے اندر سو دانے اس طرح ایک دانے کا اللہ آپ کو سات سو دے رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے آدمی کے اخلاص اور اس کے لئے لاحیت کو دیکھ کر اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے صرف سات سو فکس میں یہ اللہ اکبر دیکھیں صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھتا ہے